اسلام علیکم ٹوال تو آج ہم جو ہے فنگر ایکسٹینڈڈ ہینہ ڈیزائن بنائیں گے اس میں مطلب ہم سٹارٹ تو جو ہے ہاتھ کے بیٹ سے یا پہ فنگرز کی نیچے والے حصے سے لیں گے لیکن اس میں ہمارا پورا ہینڈ کور ہوگا ایک طریقے سے فل آپ کا ہتیلی کور ہوگی تو سٹارٹنگ کے لئے میں نے سیمی سرکل سے سٹارٹ کیا ہے اس کے بعد اس پہ میں ایک کنگورے سے آوٹلائن دے رہی ہوں اور اندر میں ہم چیک والی فلنگ کریں گے جو ہم سمپل چیک چیکس بناتے ہیں اور اس کے بعد کوشش یہ کرنی ہے کہ بارنگ بارنگ چیکس بنائیں یا جیسے آپ کی مرضی آپ کو اچھے لگیں بڑے یا چھوڑے میں نے کوشش کی ہے کہ درمیانے سے اس کے چیکس بنائے ہیں اور اس سمی سرکل کو ہم اس طریقے سے کمپلیٹ کریں گے چیکس بناتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کی ہے کہ درمیانے سے کمپلیٹ کریں گے چیکس بناتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کی ہے کہ درمیانے سے کمپلیٹ کریں گے چیکس بناتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کی ہے کہ درمیانے سے کمپلیٹ کریں گے چیکس بناتے ہیں اب ہم جو سیکنڈ لائن کی کورنگ دیں گے وہ ہم باریک والے جو کنگورے ہم بناتے ہیں جس سے اکثر ہم باریک فیلنگ سوگر میں استعمال کرتے ہیں اسے سب لوگ بہت اچھے سے واقع ہوں گے اس کی آؤٹلائن دیں گے کوشش یہ کرنی ہے کہ پھول کے جو بیچ کا سنٹر ہو وہ واضح ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کو پورا اینڈ تک بناتے چلے جائیں گے اب یہ میں آپ کو کلوز اپ کر کے دکھا رہی ہوں یہ کچھ اس طریقے سے لگتا ہے اب ہم اپنی جو چھڑیاں ہوتی ہیں وہ بنائیں گے اس کے لئے پہلے میں ایک نیگٹیف سپیسنگ والی چھوٹی سی کیری بناؤں گی باریک سی اس کے بعد اب ہم اپنی چھڑیاں بنانا شروع کریں گے ان کو ہم لیف فائنس وغیرہ بھی کہتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں میں کس طریقے سے باریک باریک بنا رہی ہوں کلوز اپ کر کے دکھانے کا مقصد سارا سا یہی ہے اب بیچ میں ایک میں نے موٹی لائن بنائی ہے اور اس کو تھوڑا سا گھوما بھی دیا ہے اس کے اینڈ سے اب پھر سے ہم اسی طریقے سے باریک باریک بنائیں گے اور کون پہ آپ کا جو پریشر ہونا چاہیے اور بلکل نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے زیادہ پریشر دے کے اگر آپ مہندی نکالنے کی کوشش کریں گے تو بہت موٹی موٹی نکلے گی جتنی بھی باریک فیلنگ آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں انکلوڈنگ دچھڑیاں ہمیشہ باریک کون نکالی جاتی ہے باریک کون نکالنے کا سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے کہ اپنا پریشر یا اپنا ہاتھ کون پہ ہلکا رکھ کے چلانا ہے اب میں نے اس کے سنٹر سے ملہب ہوریزونٹل سنٹر سے میں نے ایک سپائرل بنایا ہے اب میں اس کو موٹا بناوں گی پہلے سب سے پہلے میں نے خیالی ایک سٹرکچر سکیچ ٹرو کیا تھا اب میں اس کو فنیشنگ کے ساتھ بنانی ہوں موٹا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرومننٹ واضح دیکھیں اب یہاں بھی میں تھوڑی سی فلاور برڈز بنائی ہے میں نے اب اس کو پھر میں آٹلائن دوں گی اور اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور جیسے ایک ٹائپ آف کیری کہہ لیں وہ بنانے کی وہ بنائی ہے میرا ہاتھ تھوڑا سا ہل گیا تھا تو اس لئے میری کیری کی گردن آتے آتے خراب ہو گئی لیکن اس کو سٹکیا جا سکتا ہے اب اس کی بھی آوٹلائن کو ہم نے موٹا کر کے بنانا ہے تاکہ وہ پرومننٹ ہو بیسک طریقہ جو میں یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز کا آپ نے ایک ہلکا سا سکیچ بنانا ہے ملب باریک مہندی نکال کے اس کا ملب ایک اندازے سے ایک چیز پیٹرن آپ نے ڈرو کر لیا جب آپ کو وہ پسند آئی ہے کہ ہاں جی یہ سٹ ہے یہ ہونا چاہیے تو آپ نے پھر اس کو اس کو ڈبل لائن کر لینا ہے یا پھر اس کو پرومننٹ کر لینا ہے کیری وہ جو ہم نے ایک سپائرل کے بعد جو ہم نے کیری سی بنائی ہے اس کے نیچے میں نے پھر الٹے کنگورے سے آوٹلائن دی ہے اور یہ ایک میں نے بڑا سا پھول بنایا ہے اس کے سنٹر کو بھی میں نے سپائرل سنٹر سے شروع کیا پھر ایک کنگورے کی آوٹلائن دی اور پانچ پتی ہیں اس میں بنائی ہیں اور کلوز اپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اب ہم اپنے کیری کے اندر کی فیلنگ شروع کرتے ہیں میں تھوڑی سی نیچے فیلنگ والی فیلنگ کروں گی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور وہ رنگ آنے کے بعد زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور لائٹ اور ڈارک کا کومنیشن بہت اچھا آتا ہے اس سے اب وہ جو ہم نے اپنی کیری کے اوپر آوٹلائن بنائی تھی اس کے اندر میں نے فیلنگ شروع اس کے باہر ایک اور میں نے اسی طریقے سے جو سیم پھولوں کی ہم نے لائن اپنے سیمی سرکل پہ دی تھی جس کے اندر میں چیک بنایا ہے وہی سیم بناؤں گی تاکہ ڈیزائن کنٹینیویشن میں جاتا وہ پتہ چلے اور یہ ہمارا ایک جہاں سے کہہ لو کہ آوٹلائن یا بورڈلائن کا کام دے رہے ہے تو مہلاب وہ ہم نے اس لئے سیم کرنے کے لئے بنایا تاکہ ڈیزائن الگ سا پتہ نہ چلے اگین پھر میں نے الٹے کنگورے کی اسی طریقے سے آوٹلائن دے رہی ہوں اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے سیم والے پھول بنائیں گے اور ایک مین چیز یہ کہ جب آپ خود سے ڈیزائن لگا رہے ہوتے ہیں مہلاب اپنے دماغ سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی سر ڈیزائن دیکھا اور اس کو کوپی کر لیا لیکن جب آپ خود سے لگا رہے ہوتے ہیں تو اکثر مشکل ہو جاتی ہے اور پھر کیونکہ یہ مہندی ہے تو اس کا نشان رہ جاتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی چیز آپ نے غلط لگا دی پھر آپ کو مٹا نہ ہو تو وہ پاسبل نہیں ہو پاتا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جو بھی ڈیزائن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مہلاب جو بھی آپ اپنے دماغ میں امیجن کر رہے ہیں تو اس کو بنانے سے پہلے ایک ہلکا سا مہلاب بنا کے مہلاب سکیچ کر کے ڈاٹڈ لائن سے بلکل بارک مہندی سے بنا کے دیکھیں کہ وہ صحیح بیٹھتا ہے آپ کے ڈیزائن کے ساتھ یا نہیں اگر ہاں تو پھر اس کو آپ ٹریس کر کے جس مرضی ہے ڈیزائن کے ساتھ جوڑ دیں لیکن مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی elements and structures آپ یوز کرنے ہیں اپنے پیٹرن میں وہ میچ کرنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی بلکل الگ ہی چیز لگیا وہ الگ پتہ چلے تو پھر اس سے ڈیزائن کا مزہ خراب ہو جاتا ہے چھوٹی انگلی پہ میں نے بہت نارمل فنگر بنائی ہے جو ایز یوشل میں بہت سارے ڈیزائن سے بناتی ہوں اور میں نے کافی بنا کے دکھائی ہے اور یہ اس طریقے سے اچھا آپ کو میں نے کہا تھا یہ فنگر ایکشنی ڈیزائن ہے تو مطلب میں فنگرز میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کر رہی جب وہ ڈیزائن اگر فنگرز کے بیچ میں اوپر جا رہا ہے تو میں اس کو ایز ایز جانے دے رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیزائن ہمارا بیس کرتا ہی انگلیوں پہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیزائن کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ شروع ہو ہوئی انگلیوں سے ہوتا ہوتا نیچے گیا ہے اور مطلب کی کور آپ کا اس میں فل ہاتھ ہے لیکن یہ نورمل ہی جو ہم لگاتے ہیں بیل پٹے اس سے ڈیفرنٹ ہے مطلب جو ہم نورمل بنشیز لگاتے ہیں یا پٹے لگاتے ہیں تو یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ہٹکے ہیں اور یہ آج کل کیونکہ ٹرنڈی ریزائنز جو آج کل چڑھنے ہیں گرلش جو آج کل لوگ مانگتے ہیں جو کہ آپ کو لگانے میں مزہ آئے اور آپ کے کلائنٹس اور کسٹمرز بھی آپ سے ساتیسفائید رہے اور یہ دیزائن لگا کے دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایز ایز اس کو کوپی کر لیں آپ چاہیں تو اس میں نہ تھوڑا سا خود سے بھی اس میں چینجز سوگارا کر سکتے ہیں تو اب جو رنگ فنگر تھی اس پہ آپ نے دیکھا میں نے بینڈز بنا کے اس کی آؤٹلائن دیکھے پھر اندر سے وہی پھولوں والی فلنگ کر دی ہے اب میں یہاں بیچ میں وہ جو ہمارا ڈاٹ والا پھول بنتا ہے وہ بنایا ہے میں نے ایکسکلیمیشن مارک والا جو پھول جس کو ہم کومنلی کہتے ہیں کہ اس کی پتیاں ایکسکلیمیشن مارک جیسی دیکھتی ہیں بسکلی یہ ایرپک فلنگ میں یوز ہوتا ہے ایک وہ میں نے جو ہم نے بینڈز بنایا اس کے بیچ والے میڈل بینڈ میں بنایا ہے اب میں اپنے نیل کے گیٹ آؤٹلائن دینے کے بعد اس کے سائٹ پہ بھی بناوں گی لیفٹ سائٹ پہ اور باقی پورے انگلی میں وہی باریک کنگورے والی فلنگ اور وہی چھوٹے والے باریک پھول سے اس کو کور کر دیں گے اور جتنے بھی آپ موٹے موٹے آپ اس میں ایلیمنٹس یوز کر رہے ہیں میک شور کہ آپ اس کو آؤٹلائن ضرور کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہر ایلیمنٹ نمائی پرپر پتہ چلا ہوتا ہے اور آپ کی ڈیزائن کے ساتھ میکس سپ نہیں ہوتا کیونکہ اگر ڈیزائن میں ہر چیز میکس ہو جائے گی تو گتھم گتھا کچھ دیکھے گا لیکن ڈیزائن میں آپ نے کیا کیا ڈالا ہے مطلب آپ نے جو محنت کی ہے وہ پتہ نہیں چلے گی تو آپ جتنی چیزیں یوز کرنے ہیں جتنے بھی ٹائپ کے ایلیمنٹ یوز کریں ڈیفرن ڈیفرن اسٹرکچرز ان سب کو آؤٹلائن کریں بھلے کنگورے سے کریں کسی بھی چیز سے کریں تاکہ وہ پرومننٹ پتہ چلے گی یہ دیکھیں میں نے آپ کو کلوز اپ کر کے یہ دکھایا ہے اب میں نے اپنی بیچ کی انگلی کو میں نے ابھی خالی چھوڑا ہے اور اس کو بھی میں آپ کو میں نے جیسے پتایا آؤٹلائن کروں گی تاکہ یہ میری انگلی پہ پتہ چلے کہ میں نے کیری بھی بنائی ہے اور باقی میں نے ڈیزائن میں کھو نہ جائے اور وہی کنگورے اور پھر وہی والی فیلنگ کروں گی اور کیری کا جو سپائرل ہیڈ ہے اس پہ میں ایک بڑا سا پھول بناوں گی تاکہ وہ خوبصورت اچھا دیکھے اور کیری ہماری بھری بھری پیاری سی لگے یہ میرا پھول کی میں نے گول پتیاں دی ہیں آپ جو مرضی پتی دے سکتے ہیں اور اس میں آپ چاہیں تو فیلنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں آلڈی بہت فیلنگ ملہا فیلنگ سے بھر پور ڈیزائن بنایا ہے تو میں اپنے جتنی بھی پھول بنا رہی ہوں بڑے بڑے ان کی پتیاں موٹی موٹی بنا رہی ہوں لیکن اندر فیلنگ خالی چھوڑی ہوں تاکہ وہ تھوڑی سی خالی خالی سپیسنگ بھی پتا چلے ہاتھ میں اب ہمارا سکسٹی پرسن ہاتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں بیچ کی فیلنگ کی طرف چلتے ہیں اور اب میں اس پہ دو تین موٹے موٹے سے پھول بناوں گی اور اس کے پات اس کے اوپر ایک آوٹ لائن سی دیں گے اور اندر سے پھر تھوڑی چیک والی فیلنگ شروع کریں گے انگلی پہ چیک بناتے بہت احتیاط کیا کریں کیونکہ اکثر وہ خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ فنگرز پہ باریک چیک یا جتنے بھی فیلنگ گریٹ فیلنگ ہوتی ہیں وہ باریک والی پریفر کرتی ہوں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت دیکھتی ہے پنیز میں جو چوڑی چوڑی موٹی موٹی ہوتی ہے ملہ گچھی بھی اچھی لگتی ہے وہی مین فیلنگ ہم پورے اس میں بھر دیں گے ہماری انگلی ہو جائے گی کمپلیٹ اس طرح سے کلوز اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں اور کس طریقے سے ہر چیز نمائی پتہ چل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آل موسٹ ایوری تھنگ جو ڈیفرنٹ ہے ہماری بیسک ہماری جو بیسک فیلنگ مطلب اس میں ہے کیا ہمارے یہی کنگورے پھول اور کنگورے باقی جتنا ایلیمنٹ سیوز کی میں نے ان کو آؤٹلائن کرنے کی وجہ یہی ہے ناخنوں کے گرد یعنی نیلز کے آراؤن میں اس لئے آؤٹلائن بناتی ہوں کہ ہمارے ناخنوں پہ کوئی مہندی نہ جائے اور وہ نفاس بھرا ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے اور جو چیز مجھے لگتا ہے کہ مجھے دکھانی چاہیے وہ آپ دیکھ لیں اور آپ دیکھ رہے کہ کہ میں موٹا بناتی ہوں کہ میں باریک بناتی ہوں دیزائن کی خوبصورتی کیلئے کیونکہ وہ پھر چھوٹ دینے کے بعد یا بیسے بھی بناتے وہی میں نے اپنے انگوٹھے کے اوپر بھی بنائے ہیں اور ساتھ میں سائٹ پہ آؤٹلائن دی ہے تاکہ جتنا بھی ڈیزائن ہو اسی کے اندر رہے اس سے زیادہ باہر نہ آئے اور پھر ان بینڈ کو موٹا کرنے کے بارد میں نے الٹے کنگورے کی آؤٹلائن ہوں گی اور یہ تھوڑی میں لمبی لمبی بناوں گی تاکہ ہمارے ہاتھ دوسری چھڑیوں کی ڈائریکشن میں آتی بھی محسوس ہوں اور ہمارا ہاتھ جو ہمارا باقی کا نیچے ہسسہ ہے ہاتھ کا گلائی تک کا کور ہوتا جائے اس میں کنگورے باری آؤٹلائن بنائی ہے اور اب میں اس کے اوپر گلف والا جو پھول بنتا ہے ہمارا جس کو ہم نورملی آرابک پھول بھی کہتے ہیں آرابک تو وہ والا ہوتا ہے جو میں نے رنگ فنگر پہ بنایا یہ دوبائی سٹائل یا گلف سٹائل جو مہندی ہوتی ہے اس یہ میں نے پہلے بہت دفع سکھا ہے پھر اس کے گرد میں نیک کنگورے بنائے ہیں اور اسی طرح میں انگوٹے کے گردے کے پھول پتیاں بنا کے اپنا انگوٹے کو بھی کمپلیٹ کر دوں گی اور یہاں ہمارا ڈیزائن ہوا جاتا ہے کمپلیٹ اور یہ اس کی فائنل لوگ ہے کلوز اپ کر کر کے میں سی دکھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھ سکھیں اچھی طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے اور ہم سب کو پسند آیا ہو اور بنانے کی ضرور کوشش کیے گا اور آپ کو اسے کیا انسپریشن ملی اور آپ نے اس کو اپنے ڈیزائن میں